نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تازہ تازہ وضو کیا تھا اور پانی کے کترے نیچے زمین پر گر رہے تھے صحابہ اسے دیکھ کر رشک کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے اگلے دن پھر آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی ایک شخص اندر داخل ہوگا جو جنتی ہے اور دوسرے دن بھی وہی صاحب اور تیسے دن پھر آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ پھر تیسے دن یہی اعلان کرتے ہیں کہ ابھی ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا جو جنتی ہے اور تیسے دن بھی وہی صاحب حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما مجلس برخواست ہوئی تو اس صحابی کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور اسے جا کر کہتے ہیں کہ یار میں تین دن تک تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے آجیں تین دن تک اس صحابی کے گھر میں رہے اور دیکھتے رہے یہ کرتے کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تین دن تک جنت کی بشارت دی ہے بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتے رہے مگر بڑے حیران ہوئے کہ تین دن تک انہوں نے کوئی زائد عمل نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے دیکھا یہ تو تحجد بھی نہیں پڑھتے ہم تو تحجد بھی پڑھتے ہیں نوافل بھی پڑھتے ہیں کسرت کے ساتھ یہ فرائض پڑھتے ہیں سنتیں پڑھتے ہیں نوافل بھی کسرت سے نہیں پڑھتے جتنا ہم ذکر اذکار کرتے ہیں یہ اتنا ذکر اذکار بھی نہیں کرتے جتنا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ اتنے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے بڑے حیران ہوئے تین دن کے بعد اسے کہنے لگے کہ دراصل میں تمہارا مہمان اس لیے بنا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسلسل تین دن تک تمہارے لیے جنت کی بشارت سنی دی میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم وہ کون سا عمل کرتے ہو جو ہم نہیں کرتے تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں لیکن میں نے تمہارے اندر کوئی نئی چیز نہیں دیکھی کوئی نیا عمل کوئی اضافی عمل نہیں دیکھا جو ہم نہ کرتے ہیں وہ کہنے لگے جی میں تو یہی کچھ کرتا ہوں اب وہ عبداللہ بن عمر بن آز حیران پریشان ہو کر جا رہے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تین دن تک اسے جنت کی بشارت دی ہے اب اس صحابی کو ایک عمل یاد آتا ہے یہ پیچھے سے آواز دیتے ہیں اے عبداللہ بن عمر میری بات سنیے وہ واپس آتے ہیں کہتے ہیں ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کون سا عمل وہ کہتے ہیں جب میں رات کو بستر پر جاتا ہوں تو اپنے دل کو دیکھتا ہوں کہ اس دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت تو نہیں عداوت تو نہیں کینا تو نہیں بغض تو نہیں دشمنی تو نہیں میرا دل اپنے مسلمان بائیوں کے بارے میں پاک صاف ہے اس دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں ہے عداوت نہیں ہے بغض نہیں ہے کینا نہیں ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ سنتے ہیں تو فوراں کہتے ہیں یہی وہ عمل ہے یہی وہ عمل ہے جس پر تجھے مسلسل تین دن تک زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے اس صحابی کے لئے بشارت ہے تو کیا ہمارے لئے یہ بشارت نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے اگر ہم بھی اپنے دل کو پاک صاف کر لیں کینے سے بغض سے عداوت سے دشمنی سے اور یقینا یہ صرف اس صحابی کے لئے نہیں ہے یہ ہمارے لئے بھی ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے دلوں کو پاک کر لیں یقینا ایسے افراد جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں رکھتے یا عداوت نہیں رکھتے میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں ان کے لئے بھی جنت کی بشارت ہم تو اپنے بھائی سے اپنے سگے بھائی سے اپنی سگی بہن سے کئی کئی دن تک نراز رہتے ہیں سالوں گزر جاتے ہیں ہم اس کو رازی کرنے کی کوشش نہیں کرتے نہ کوئی درمیان میں آ کر صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے اتنی نفرتیں آپ نے اپنے دل کے اندر پال رکھی ہیں